دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کعبہ شریف کی جگہ پر پہلے کیا موجود تھا اگر پہلے سے کوئی چیز کعبہ شریف کی جگہ پر موجود تھی تو آخر وہ کہاں چلی گئی 99% لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں یہ رہس ہے بہت ہی ریسرچ کھوچبین کرنے کے بعد اس ویڈیو کو بہت لمبے سمیں میں تیار کیا گیا ہے تو آپ لوگ آخر تک اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور سے دیکھے گا آئیے دوستو شروع کرتے ہیں میں اس ویڈیو کو دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ العمران میں خود ارشاد فرمایا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وہ پہلا گھر ہے جو کی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے جو کی مکہ میں موجود ہے جو کی تمام دنیا کے لئے برکت والا اور ہدایت والا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ کعبہ شریف کا نرمان کس طرح ہوا ہے دوستو دنیا کا سب سے پہلا حج کس نے کیا خانہ کعبہ کے نرمان کس طرح سے ہوا کیا خانہ کعبہ کو بناتے سمیں اس سمیں پیسوں کی بھی تنگی آئی تھی ان تمام چیزوں کے اوپر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو پارٹ ون بنا چکے ہیں جس کو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا ہے وہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کو پسند آئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو کومنٹ سیکشن میں بھی میں نے اس کومنٹ کو پن کر رکھا ہے اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ جا کے ضرور سے چیک کر لینا لیکن اس ویڈیو میں ہم خاص طور سے فوکس کریں گے خانہ کعبہ سے پہلے اس جگہ پر آخر کیا تھا اگر کچھ تھا تو وہ کہاں چلا گیا اور اس میں ہم جو کچھ بھی آپ کو بتائیں گے یہ منگڑند اور کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے دوستو خانہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر انسان تڑکتا ہے جس کا تواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے دوستو خانہ کعبہ کی یہ جو عمارت ہے یہ تقریباً چار سو چار سال پرانی ہے آپ کو بتا دیں اب تک دس بار خانہ کعبہ کو بنایا جا چکا ہے دوستو آپ کو بتا دیں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے لگ بگ دوہزار سال پہلے ہوئی ہے اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی ہے جس طرح سے تفسیرِ کرتبی میں لکھا ہوا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ انسان جب اس زمین پر پیدا ہو جائیں گے تو وہ آپس میں لڑیں گے جھکڑیں گے وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ شاید ہم سے ناراض ہو گیا ہے اس وقت فرشتے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے عرش کے نیچے تباف کرنے لگے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر رحمت ناصل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر بنایا تو دوستو آپ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی اور دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنہ سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین میں یہاں پر نہ تو ملائکہ کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عوادت گہا دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المامور کو دیکھا کرتا تھا جس کے اردگرد فرشتیں تباف کیا کر دے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ وریاں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ شریف بنا کر اس کے اردگرد تباف کر لو اور اس کی طرف مو کر کے نماز بھی ادا کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہباری کے لئے ان کے ساتھ میں بھیج دیا حضرت جبریل علیہ السلام ان کو اس مقام پر لے آئے جہاں پر سب سے پہلے زمین بنی تھی اس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کو مارا اور ساتوں زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیان ڈال دی جن منیادوں کو فرشتوں نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان منیادوں پر چاروں طرف دیوارے گھڑی کر دی چلیے دوستو اب ہم اپنے مین ٹوپک کی اور باپس آتے ہیں اور ہم یہ سمجھنے کی اب کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا اگر کچھ تھا تو وہ کہاں چلا گیا دوستو اب تک کا میرا ویڈیو اگر آپ نے دھیان سے دیکھا اور سنا ہے تو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کیا موجود تھا دوستو جیسے کی صاف طور پر اس پسٹ ہے کہ جس جگہ پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے دھرتی کا نرمار یعنی زمین کا نرمار زمین کی سنرچنہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے شروع کی ہے یعنی یہ جتنی بھی بڑی بردھوی ہے دھرتی ہے زمین ہے یہ پوری اتنی بڑی ہمیں دکھائی دیتی ہے خانہ کعبہ جس جگہ پر بنا ہوا ہے اسی جگہ سے زمین کی سنرچنہ یعنی دھرتی کی سنرچنہ شروع ہوئی تھی جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ ہم تمہیں جگہ بتاتے ہیں نشان لگاتے ہیں اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ تاؤ کے کونسی جگہ پر خانہ کعبہ بنانا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو اس جگہ پر مارا تب سے یعنی اسی وقت سے خانہ کعبہ کی تعمیر وہاں پر ہے اب یہ جو ریسینٹ میں خانہ کعبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ جو امارت ایک خوبصورت سی امارت دکھائی دیتی ہے یہ تقریباً چار سو کچھ سال چار سو دس بیس تیس سال پرانی ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی تعبیر ایک بار نہیں تقریباً دس بار ہو چکی ہے اور اگر ہم پوری تہ تک جائیں پوری بنیاد تک پہنچنے کی کوشش کریں تو تقریباً دو ہزار سے بھی زیادہ سال خانہ کعبہ کو ہو چکے ہیں تو دوستو یہاں تک آپ کو صاف ہو گیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کچھ بھی موجود نہیں تھا اور اس جگہ پر نشان لگانے کے لیے اس جگہ کو چنیت کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو مجھے امید ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آگئی ہوں گی اس ویڈیو کے اندر کافی کچھ انفارمیشن میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں رشداروں میں بھی شیئر کر دیجئے گا آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ فیوچر میں مزید اسی طریقے کی ویڈیو آپ لوگوں تک و آسانی ور وقت پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ